ہم نے ایک ویڈیو بنای تھی چائے کے نقصانات کے حوالے سے تو دوستوں نے فون کیا جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور کہا کہ آپ نے یہ کیا غزب کر دیا کہ چائے کے بارے میں آپ نے یہ ویڈیو بنا دی اس کے نقصانات بتا دی اور چائے چھوڑے ہماری بات کی ہے حالانکہ مشروعات کا یہ مرشد ہے اور چائے کے حوالے سے انہوں نے بڑی اس کے جناب فضیلتیں بتائی اور کے جناب یہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس کے یہ فائدہ ہیں جب میں نے اس کی نقصانات کی بات کی تو پھر انہوں نے خاموشی ارتیار کر لی دوستو کوئی بھی چیز اچھا ہے وہ یا کوئی اور چیز ہے جیسے میں نے کل بیان کیا تھا کہ کوئی بھی چیز ہے ہم اس کی مخالفت یا اس کے حق میں جب بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ چیز جو ہے یہ باہر سے آئی ہے اندر سے آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے کہاں کی ہے اس حوالے سے نہیں ہے بلکہ میں جب کسی چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں تو وہ اس کے حق میں اگر بات کرتا ہوں تو وہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہمارے جسم کے لیے مفید ہے اور اگر اس کی مخالفت کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری جو صحت ہے ہماری تندرستی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا طوف ہے اور اس کے لیے یہ چیز جو نقصان دے ہو اس کے حوالے میں بات کرتا ہوں چائے کی اپنی جگہ چائے پہ لوگوں نے شاعری کی نظمیں لکھی چائے پہ لوگوں نے کتابیں لکھی چائے کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں ہیں چائے ہماری ثقافت کا حصہ بن چکی سب کچھ اپنی جگہ لیکن اگر اس کے نقصانات ہیں تو پھر اس میں ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے پھر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے اگر مفید ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کو کم کر دینا چاہیے اس کو اپنی زندگی میں لازمی جزب نہ بنائیں بلکہ کمی کبارہ پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو چائے کے حوالے سے میں نے کل بات کی تھی کہ اس میں اس کا جو سب سے بڑا مقصان ہے وہ ہمارا نظام انہزام ڈائیجسٹیو سسٹم جو ہے اس کو یہ تباہ کر دیتی ہے تو اب اگر چائے نے تباہ کر دی ہے آپ کا نظام انہزام تو اس کے لیے ایک چیز میں لے کے آئے بڑی باک کمال ہے وہ ہے کعوہ یہ کعوہ جو میں بتانے لگا ہوں یہ کم از کم میدے کے ساتھ ساتھ میدے سے منسلک جو آزا ہے اس کی جو پچاس کے قریب بیماری ہے اس کے لیے یہ کعوہ اکسیر کا کام کرے گا ایک ایک بیماری پر بات میں کر سکتا ہوں لیکن ٹائم لگے گا اور آپ کو اس سے لینا دینا بھی نہیں ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کعوہ پینا ہے اور اس کو مسلسل پینا ہے صبح شام پینا ہے اپنے گھر والوں کو پلانا ہے اور اس کو اپنی زندگی کے کیا حصہ بنانا ہے جب آپ اس طرح کرے گئے انشاءاللہ وہ جو پچاس بیماری ہے وہ بھی دور ہوں گی اور اس کے بعد مزید جو ہے آپ کی قوت مدافعہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی کعوہ کے اجزاء نوٹ کر لیں کعوہ کے اجزاء یہ ہے کہ آپ نے لینے پدینہ آپ نے لینے یہ سونف اور آپ نے لینے اجوین دیسی یہ تین چیزیں ہیں اجوین پدینہ اور سونف یہ ایک گرام لے کے تین کپ پالی میں آپ نے ڈالنا ہے اُبالنا ہے دو تین اُبالے چار اُبالے آج ہے آپ نے اسے اُتار لینا ہے اس میں چینی ڈال لے شہر ڈال لے شکر ڈال لے یا نہ ڈال لے وہ آپ کے پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا پسند ہے اس کے بعد یہ کعوہ ایک ایک کپ پیئے صبح پیئے دوپیر پیئے شام پیئے اور اپنے بچوں کو بلائے اپنے گھر والوں کو بلائے اپنے دوستوں کو بلائے اس کے ساتھ آپ خجورے کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بادام کھا سکتے ہیں یہ گرمیوں پی سکتے ہیں سردیوں میں پی سکتے ہیں یہ ہر موسم میں ہر وقت کسی وقت بھی پی سکتے ہیں یہ کھانا کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں اور اگر کھانا کھانے سے پہلے پیئیں گے آپ کی بوک یعنی نہار کو پیئیں گے تو بھی اس کے فائدے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی پیئیں گے تو اس کے فائدے ہیں یہ بڑی کمال کی اکسیر چیز ہے اجوین پدینہ اور سونف اس کا قواب بنائے پیئیں اور دعاوں میں یاد رکھیں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ